دنیا میں ایک ایسا ملک بھی ہے جہاں پر بقیدہ سرکاری طور پر دلنیں فروخت کی جاتی ہیں ایک دلہن بزار لگتا ہے ایک دلہن مارکیٹ ہوتی ہے جس میں لوگ آتے ہیں اور بنی سوری یعنی کہ سجی ہوئی دلنیں خرید و فروخت کرتے ہیں بھاوتا ہوتا ہے اور ان کو لے جاتے ہیں اور یہ بزار بقیدہ سرکاری طور پر لگتا ہے اور یہاں پر دلنوں کی کسرت ہوتی ہے جی ہاں آج اس ترکی آفتہ دور میں بھی بقیدہ سرکاری طور پر ایک ملک میں یہ بزار لگایا جاتا ہے لیکن ناظرین مزید آگے بڑھنے سے پہلے یہ آپ کو بتا دوں کہ یہ دنیا میں کوئی نئی بات نہیں ہے انسانوں کی تجارت تو امریکہ نے بھی کی ہے افریقہ میں بھی ہوئی ہے سلطان محمود غزنی کے دور میں بھی ہوتی تھی ایتھنز یونان میں بھی ہوتی تھی روم میں بھی ہوتی تھی انسانوں کی منڈیا لگتی تھی بقیدہ یہ کاروبار انتہائی منافع بخش تھا ایون کے امریکہ کے پہلے صدر کے پاس تین سو ساٹھ سے زیادہ غلام تھے جن کو چھوٹے چھوٹے ڈربوں میں رکھا جاتا تھا اسی طرح افریقہ میں یہ دنیا کی تاریخ ہے انسانوں کی منافع بخش تجارت غلاموں کی غریب لوگوں کی بقیدہ کی جاتی تھی لیکن ناظرین یہ کبنز وقت جب انسان یعنی کہ اتنے زیادہ ڈیویلپ نہیں تھا دنیا اتنے زیادہ ترقی آفتہ نہیں تھی آج تو انسان یعنی کہ مریخ تک چاند وغیرہ تو بہت دور پیچھے رہ گئے ہیں انسان خلائی سہن سے لے کر زمین تک ایسی ایسی ایجادات کر رہا ہے کہ ایک سیکنڈ میں دنیا ایک کونے سے دوسری کونے تک چیزیں یعنی بہ آسانی پہنچ جاتی ہیں تو ناظرین اس دور میں بھی بقیدہ سرکاری طور پر دلنوں کی خرید و فروخت یقیناً آپ سن کر حیران ہوں گے ناظرین یہ ملک ہے بلغاریا بلغاریا کا ایک بزار دلہن بزار جو ستارہ زاغور کے نام سے ہے ستارہ زاغور کے نام سے اس میں بقیدہ والدین جو غریب والدین ہیں حکومت ان کو علاو کرتی ہے کہ وہ جو شادی نہیں کر سکتے اپنی بیٹیوں کی وہ اپنی ان کو بیٹیوں کو بقیدہ یعنی کہ سجا کر ہار سنگار پر اوکر آکے بقیدہ اس کے ساتھ آکے ان کو بزار میں لے کر آتے ہیں اور دوسری طرف سے فیملیز آتی ہیں یعنی کہ بقیدہ اس کا بھاوتا ہوتا ہے پسند کیا جاتا ہے اور اس کے بعد ناظرین ان کو خرید لیا جاتا ہے اور اس کا بقیدہ سرکاری طور پر ہی یہ سب کچھ ہوتا ہے اس میں ایک شرط ہوتی ہے زیادہ تر اس میں کلیڈش قبیلے کے لوگ ہوتے ہیں اور ان کا ایک رواج ہے جو صدیوں سے چلا آ رہا ہے وہ خرید و فروخت کر کے شادیاں کرتے ہیں یہ ہے کہ جو بھی خرید و فروخت ہوگی جس لڑکی کو خریدیں گے اس کو بہو بنایا جائے گا یہ لازمی ہے اور پھر اس لڑکی کے لیے حکومت کی طرف سے یہ بھی شرط ہے کہ وہ غریب ہو اور ان کو پیسے بھی موقع پر ہی اس کے والدین کو دے دیے جاتی ہیں جو پیسے جنہیں بھاوتا ہوں لگتا ہے جو ریٹ لگایا جاتا ہے لڑکی کا اس کے والدین کو اسی وقت ہی پیسے دے دیے جاتے ہیں اور جی ہاں آج اس دور میں بھی یہ بزار جاری اور ساری ہے لوگ وہاں پر جاتے ہیں خرید و فروخت کرتے ہیں تجارت ہوتی ہے اور ہر ویک ہوتی ہے اور یہ ستارہ زبور کا بزار ابھی تک جاری ہے وہاں پر یعنی کہ غریب لوگ اپنی لڑکیاں جو افورڈ نہیں کر سکتے شادی کی رسم و روایات جو شادی کی وہ یعنی کہ پیسے نہیں کر سکتے وہ اپنی بیٹیاں فروخت کرتے ہیں اور پھر اس کو جو سہب استطاعت لوگ ہوتے ہیں وہ آکے پسند کرتے ہیں یعنی دولن کی خوبصورتی کو دیکھا جاتا ہے اور پھر خاص طور پر جو ریٹس ہیں جو کواری لڑکی ہوتی ہے اس کا بہت زیادہ ریٹ ہوتا ہے اور اس کے بعد جو متلکہ ہوتی ہے بیوہ ہوتی ہے یا پھر یہ دوسری شادی کی ہوتی ہے طلاقی آفتہ ہوتی ہے اس کا ریٹ کم ہوتا ہے اور پھر یہ ہے کہ لڑکیوں کو بقیدہ جس طرح آپ منڈی میں جاتے ہیں جانوروں کو بقیدہ دیکھا جاتا ہے اس کو بقیدہ اس کا گوشت تک پرکھا جاتا ہے تو ناظرین علمیہ یہ ہے کہ آج اس دور میں بھی آکے لوگ ان کو لڑکیوں کو بقیدہ چیک کر کے لے کر جاتے ہیں ریٹ تائے کر کے پیسے دے کر لے جاتے ہیں اور اب تو بلکہ یہ شکیت بھی آ رہی ہیں بلغاریہ میں کے لوگ دلہن نہیں بناتے اور کہیں آگے کسی اور کلب میں کسی اور سیکس کے مقاصد کے لئے بھی استعمال کیا جاتا ہے لیکن گورنمنٹ کی شرط یہی ہے کہ ان عورتوں کو جو دلن بنا کر لے جاتی ہیں جن کو سجا کر لے جاتا ہے ان کو بقیدہ آپ یہ ہے کہ گھر میں رکھیں ان کو بقیدہ بہو بنائیں اس کو اپنی فیملی سمجھیں اس کو حکیر کم تر نہ سمجھیں فروخت کے بعد یہ بقیدہ حکومتی ایک کریٹیریا ہوتا ہے لیکن ناظرین کیونکہ یہ آج بھی جاری و ساری ہے کریڈش قبیلے کہ لوگ سب سے زیادہ اس میں انوال ہوتے ہیں لیکن وہ ان روایات پر اب عمل نہیں ہو رہا اب بھی خرید و فروخت جاری ہے تو ناظرین حالا کہ اب یہ چیزیں ختم ہوتی جا رہی ہیں اب دنیا بہت زیادہ تبدیل ہو گئی ہے لیکن ان روایات اور ان جو مختلف قبیل کی یہ آج بھی پہارت میں بھی کہا جاتا ہے کہ کچھ قبیل ایسے ہیں راجستان میں بھی کہا جاتا ہے کہ کچھ قبیل ایسے ہیں جو بقیدہ لڑکیوں کے پیسے لیتے ہیں اور یہ کبھی رسم ابھی تک جاری و ساری ہے تو ناظرین میں ہوں دروف روفی اور آپ دیکھ رہے تھے تاریخ نامہ چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں بہت شکریہ تینکیو اللہ حافظ تینکیو اللہ حافظ